پیٹرول اور بزلی کے زوردار جھٹکے دے دیئے اس تجربہ کا رکومت نے چند دن پہلے پر پیٹرول تیس روپے مہنگا کیا اس کے بعد پھر بزلی تین روپے نانانوے پیسے مہنگی ہو گئی پھر گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں دو سو تیرہ روپے کی جو فی کلو اضافہ کیا گیا تاہم گزشتہ روز پہلے بزلی کا زوردار جھٹکا دیا پھر ایسا پیٹرول بم گرایا کہ عوام کی حقیقت میں چیخے نکل گئے نیپرہ نے بزلی کے بنیادی قیمتوں میں سات روپے اکانوے پیسے فی یونٹ اضافہ کی منظوری دے دی ہے تاہم حتمی فیصلہ حکومت کرے گی اضافہ کے بعد جی بزلی جو یونٹ ہے اس کی عاصف ٹیرف سولہ روپے اکانوے پیسے سے بڑھ کر چوبیس روپے بیاسی پیسے ہو گئی ہے جو کہ نیپرہ نے بزلی کے ٹیرف بڑھنے کی بنیادی وجہ روپے کی قدر میں کمی اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ کو کرا دیا ہے اس کے بعد جی وفاقی وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل صاحب نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں مزید تیس تیس روپے اضافہ کا اعلان کریا بلکل اور یہ بھی بتایا کہ اضافہ کے باوجود حکومت پیٹرول کی قیمت میں تقریبا نو روپے نقصان اٹھا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آنے والے وقت میں سستہ پیٹرول سستہ ڈیزل دینے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں کچھ ایسی سکیم ہم لا سکتے ہیں سابق وزیر خزانہ شوق کا ترین نے سوال اٹھایا کہ حکومت پیٹرول پر پچاس روپے اور ڈیزل پر اسی روپے کما رہی ہے اس کے باوجود ساٹھ روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے بتایا جائے کہ حکومت نے کس کھاتے میں یہ پیسے بڑھائے ہیں اب یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے مفتہ صاحب کہہ رہے ہیں ہم آٹھ روپے نو روپے اوپر دے رہے ہیں اس کو حکومت برداشت کر رہی ہے اور ترین صاحب جو کہ آپ سے تقریباً ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے فائنانس منسٹر تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اس سے پیسے کما رہی ہے کیا یہ صرف سیاسی بیان ہے یا واقعی اس میں کچھ ہے ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار شرانہ صاحب موجود ہیں ان سے ذرا اس بارے میں پوچھ لیتے ہیں کہ وہ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں اور کیا واقعی ترین صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یا مفتہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں شباز بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑی دلچسپ اور دوسری جانے بڑی خطرناک صورتحال بھی ہے عوام کے لیے مہنگائی کی صورتحال کو لے کر اس وقت یہ جو منظر نامہ بن رہا ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ دونوں فائنانس منسٹرز کہہ رہے ہیں آپ کس کے بیان کو زیادہ ٹھیک سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بہت شکریہ آپ دونوں کا دیکھیں جو اس وقت سٹیٹمنٹ ہے وہ تو مفتہ اسمہل صاحب کی ٹھیک ہے اس میں کوئی شکلی بات ہی کہ حکومت ابھی بھی پیٹرال کی اوپر جو کل ہونا بتایا کہ ساڑھے آٹھے نور پر فی لیٹر آبی بھی سبسیڈی جا رہی ہے اور یہ شوکتن صاحب کی ہی غلط بیانیاں تھی جو انہوں نے آئی ایم ایف کے سامنے کی جو انہوں نے اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ کیا تھا نومیمبر دوہزار ایس میں کہ اس وقت ترجے کی ایک رکھ ڈالر کی کس لیے اس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ پیٹرالیوم ڈیولپمنٹ لیوی ہم چار پر فی لیٹر ہر مینے بڑھائیں گے اور اس کو تیس رو پر فی لیٹر تک لے کے جائیں گے اور آہستہ آہستہ سترہ پرسنٹ جو سیلز ٹیکس ہے وہ بھی سٹور کریں گے پیٹرالیوم پرائسز کی اوپر سبسیڈی کا تو اس وقت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اور نہ سبسیڈی کو اس وقت دی جا رہی تھی سبسیڈی کا تو آگا ہوا ہے 28 فرمری دوہزار بائس کو جب سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے سیاست کی اور انہوں نے بجلی کے اوپر پانچ روپے فی لیٹر اور اس وقت پیٹرال کے اوپر تقریباً بیس روپے فی لیٹر اس کی وجہ سے تو ویسے ویسے یہ نقصانات بڑھتے گئے میرے خیال ہے کہ شاکتین صاحب کو سچ کا سامنا کرنا چاہیے اور ان کو سچ بولنا چاہیے یہ بات اپنی چھیک نہیں ہے کہ حکومت کماری ہے ایک ابھی بھی ٹیکس پیٹرالیومسنوات کے اوپر ہے اس وقت آپ کے پیٹرال کے اوپر دس فیصد کسٹم ڈیوٹی امپورٹ سٹیج کے اوپر لی جا رہی ہے تو اگر دو دس فیصد کسٹم ڈیوٹی دو سو روپے کے اوپر دو سو دکھ بات اگر جو بھی پنتی ہے پرائس اس کی اوپر لیٹر سے بیس روپے بھی وہ سبسیڈی وہ لے رہے ہیں اس پر کسٹم ڈیوٹی دو سو روپے فی لیٹر کے اوپر تو کیا یہ جو حکومت اب سبسیڈی سوال یہ ہے کیا یہ جو حکومت سبسیڈی کیلکولیٹ کر رہی ہے وہ دس فیصد کا امپیکٹ نکال کے کر رہی ہے کیونکہ سبسیڈی کا تو مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جتنے آپ کی جو اس کی کانسٹ ہے اس کے علاوہ جو آپ بیچ رہے ہیں تو اس کا جو ڈیفرنس ہے یہ ایک چیز ہو سکتی ہے پچاس آٹھ روپے فی لیٹر پر کمانا یہ غلط بھی آنی ہے ایسی غلط بھی آنی ہے ان حالات میں بالکل نہیں کرنے چاہئے خاص طور پر جبکہ واقعی پاکستان اس وقت دیوالیا ہونے کی طرف جا رہا تھا اور یہ صورتحال کافی عرصہ کے بعد کی پیدا ہوئی ایسی خطرناک صورتحال سے پہلے پیدا نہیں ہوئی تھی شہباز رانا ابھی تک ہم نے جب اتنے مشکل فیصلے حکومت نے لے لیے اس کے باوجود آئی ایم ایف کی جانت سے ابھی تک کوئی اچھی خبر کیوں نہیں آ رہی کیا اب آئی ایم ایف مزید پاکستان کی معیشت کو جسے وہ تھوڑا سا رف ورڈ ہے بلتارنا چاہ رہا ہے کہ اب مزید ہم عوام میں سے عوام کی اوپر مزید بوش ڈالیں بجلی ہم نے اتنی مہنگی کر دی پیٹرول کی اوپر کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ ساٹھ روپے چند دنوں میں بڑھا دیے جائیں تو اس کے باوجود کو ایسی اچھی خبر کیوں نہیں آ رہی جس سے پاکستان اوورال اپنی جو گرتی معیشت ہے اس کو تھوڑا سنبھالہ دے سکے اور سہارہ دے سکے یہ جیسے آپ نے اپنے سٹارٹ میں کہا کہ یہ تجربہ کار حکومت کی ناتجربہ کاری ہیں کہ یہ چیز ہو رہی ہے اور کل جب مفتہ اسماعیل نے پریس کانفرنس کی تو گرہا ہم سے یہ سوال تھا کہ آپ کی یہ جو سٹیٹیجی کیا یہ چھیک ہے کہ آپ تھوڑا کر دیئے سارا کام کر اس کے باوجود آپ آئی ایم ایف کے ساتھ مہایدہ نہیں کر رہے جب چھبیس مہیں کو حکومت پہلے دفعہ تیس سو پر فیلٹی پرائز بڑھائی تھی تو اس وقت مفتہ اسماعیل نے مزیراعظم صاحب کو یہ یقین دہانی کروایی تھی کہ آپ یہ تیس سو پر بڑھا دیں تو اس کے بعد میں دو گھنٹوں میں آئی ایم ایف سے ڈیل کر پا لوں گا اس کے بعد میں نے خبریں بھی کی تھی کہ یہ ایسا نہیں ہے حکومت یہ چیز ہے آن دا ریکارڈ پڑھی ہوئی ہیں بلکہ میری لارس سٹوری شاہر دو دن پہلے چھپی ہے کہ یہ صرف مسئلہ آل نہیں ہوگا آپ کو بیجرگی کی پڑھانے پڑھے گی آپ کو ٹیکسز بھی اور پڑھانے پڑھیں گے اور مزید پرائکسز بھی بھی پڑھانے پڑھیں گے یہ تو دو دن پہلے بھی سٹوری ہے میری تو یہ لحاظ سے میں نے کہلوں گے یہ کہتا ہے اور بہتر سٹیٹیجی یہ ہوتی تھی اور انہیں بھی چاہیئے تھی جو کہ اب یہ قومت کی سٹیٹیجی ٹھیک نہیں ہے میں سٹیس اگری کر رہا ہوں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ آئی ایم ایف کے مطالبہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں آپ مہایدہ کر لیں اور شرائط مان کے مہایدہ کر لیں اب ایسا نہ ہو ابھی بھی یہ چانس ہو سکتا ہے کہ آپ نے ساتھ پہ فیل پر پرائس بڑھا دی اور آپ نے سنتالیس فیصد آپ نے پرائس بڑھا دی بسنی کی یہ سنتالیس نے ویدہویں یہ ایک سو آٹھ فیصد ہے ایک سو آٹھ فیصد ایسے ہے کہ پہلے جو پانچ پہ فیل یونٹ سبسیٹی سبسیٹی خان صاحب نے دی تھی وہ بھی وڈراؤ سبسیٹی جب تھی تو تقریباً اس کی پرائس بارہ روپے ساری گیارہ روپے ایک آمی پیسے فیلیٹر تھی اب ہو گئی فیل یونٹ تھی اب ہو گئی یہ چیس روپے بیاسی پیسے فیلی یونٹ تو یہ سولہ سے تقریباً پچیس روپے پہ نہیں گئے یہ بارہ سے پچیس روپے پہ گئی ہے تقریباً اس کا ایک سو آٹھ پرشنٹ بڑھتا ہے انکریز کا ہم یہ کام بھی کریں بھی ہمیں ویسے بھی کرنے کیونکہ ایک آمی آپی سسٹین نہیں کر سکتی لیکن یہ کام کرنے کے باوجود بھی اگر آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا فائٹہ نہیں ہوتا تو یہ خطر تو یہ ان کی ناتج جربہ رہی ہے یہ ان کو میرے خیال ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آن بورڈ ہو کے سٹاف لیول ایگریمنٹ کر کے ایک ساتھ دونوں چیز اننونس کرتے سٹاف لیول ایگریمنٹ بھی اننونس کرتے اور اس کے ساتھ پائسیز انکریز ہوئے بجلی اور پیٹرولیو مسنوانگی وہ بھی کرتے بلکل شہباز ٹھیک ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے تو آپ نے بات کی لیکن سیکنڈلی جب اب جو اس طرح سے ہم اس معیشت کو دیکھ رہے ہیں جو سیچویشن ہم سب کے سامنے ہے اس میں جو سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں وہ میڈل کلاس طبقہ ہے یا جن کا سیلری پیش ہے کیونکہ انکم تو اتنی ہی ہے لیکن جس طرح سے مہنگائی میں اضافہ آ رہا ہے ان کے لیے سسٹین کرنا اس چیز کو سب سے زیادہ مشکل کام ہے اب چونکہ بجٹ بھی آنے والا ہے حکومت کے لیے بھی بڑا چارجنگ ٹاسک ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کس طرح سے ابھی کی سیچویشن میں ریلیف پاسبل ہے کوئی ایسی سیجیشن کوئی ایسی سٹرٹیجی جو حکومت اختیار کرے جہاں پہ مجھے کے ساتھ ساتھ جو لوگ میڈل ہے یا میڈل کلاس ہے اس کو ریلیف مل سکے دیکھیں میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے جو ویورز ہیں ان کو صحیح صورتحال بتانے چاہیے آپ لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں اور میں بھی یہ کرتا ہوں اگلے تین سے چار ماہ بہت مشکل ہیں کوئی ریلیف کی صورتحال نہیں ہے اگر کوئی یہ کہیں کہ جی دو ہزار پر مہانہ آپ دے دیں گے تقریباً ایک تہای آبادی کو تو وہ بار ٹھیک ہے اس کلاس کے لیے جو دو اس انکم گروپ امارہ کے لیے دو ہزار پر ان کی بڑا اس کی اہمیت ہوتی ہے وہ بار ٹھیک ہے لیکن وہ جو غریب ترین طرقہ ہے اس کی آتنی فکس ضروریات ہیں فکس ان کی ایکسپینڈیچر اس میں حقومت ان کی مدد تکر دیتے ہیں وچھ سکور تھے اصل مسئلہ وہ نہیں ہے اصل مسئلہ وہ یہ ہے کہ جو غریب ترین سے اوپر لوگ ہوتے ہیں یہ پندرہ بیس فیسے صد آپ کی آبادی کا ہوتا ہے پھر اوپر آپ کے آجاتی ہے لور میڈل اور پھر میڈل گروپ یہ کوئی آپ کی آبادی کا تقریباً پچاس فیصد بنتا ہے یہ جو سیگمنٹ ہے اس کی طرف حکومت بلکل نہیں دیکھ رہی نہ یہ حکومت نہ اسے پچھلے والی حکومت سب ساتھا جو ہٹ ہو رہا ہے وہ یہ وائٹ کالر ہم لوگ آر آپ لوگ جو سیلیو کلاس اللہ کا شکر اللہ کی ہمارے اوپر بہتر رحمت ہے لیکن جو میڈل کلاس اپر میڈل کلاس سیلیو کلاس جن کے تنہائے ہیں چی نہیں ہیں ان کے لیے آپ گرس لانا بہت مشکل ہوگا ہے ایک چیز اس سے بڑھ کر جو زیادہ حکومت ہے جو پاکستان کے امیر ترین افراد ہیں ان کے جو وہ بھی سب سیڈیز لے رہے ہیں ان کو واپس نہیں لے رہے ہیں یہ سب سے خطرناک چیز ہے اگر آج پاکستان کی میڈل کلاس کو لور میڈل کلاس کو اور ولنریبل پاپولیشن جو کسی بھی معاشی جھٹکے کی وجہ سے آپ کی غربت کی رکیر کے نیچے جا سکتی ہے اس کے اوپر سب سیڈیز ویڈراؤ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے کر رہے ہیں کافی مجبوری ہے لیکن اگر پاکستان کا میر ترین تبکہ کیوں گیس کیو پر آج بھی سب سیڈیز لے رہا ہے پچیس ڈالر کی اوپر پی ایم ایم بی ٹی او حکومت ایلن جی خرید رہی آلمی منڈی سے اور ان کو ساڑھے شئی ڈالر پہ دے رہی ہے ان کو کیا پر لگے ہوئے اور دوسرا ان کے بجلی سنتوں کے لیے نو اس کے اوپر نو روپے یونٹ یا کوش طرح نو سینٹ یونٹ کیوں کر رہے ہیں دوسرا یہ تمام امیر ترین پاکستانی جو ہیں کیوں وہ سستے سب سیڈیز کرزے لے رہے ہیں سٹیٹمیک آف پاکستان وہ فوری کر رہے ہیں اس کے اوپر جس کے اوپر میں آپ سے لے کے بجٹ تک اس سے اگر مقصد ایکنومک ایکٹیوٹی کا شہباز رہنا بڑھایا جانا تھا تو وہ بھی نہیں بڑی ایکسپورٹ کو بھی خاطر خواہ کوئی ایج نہیں ملا اسے اس کے ساتھ ہی آج بھی پاکستان جو گریٹ بائیس کا بیرو کریٹ ہے وہ ساڑھے تین سو لیٹر مفت پیٹرول ہر مہینے لے رہے کیوں واپس نہیں لے رہے آر یہ پاکستان جو جرنیل ہیں اور پاکستان جو ججز ہیں اور پاکستان باقی بروکریسی اور کابینہ کے ارہکین ہیں وہ مفت سہولیت لے رہی ہیں تمام سہولیت فوری واپس ہونی چاہیے ہونی چاہیے سوسائیٹی کے اندر معاشر کے اندر ڈسکریمنیشن ہے اگر ہم یہ کام نہ کیا ریشنیلیٹی یہ ڈمانڈ کرتی ہے تمام سبسیڈیز پیٹرول کی الیکٹرسیٹی کی یہ ویڈراؤ ہونی چاہیے اس لئے میرے اس پر بڑا کلیر بھی اور میں بڑی حکومت تاخیر کریں آپ کو کرنا پڑے گا مطلب بگر اس مشکل سے گزرے تو پھر ایک طبقہ کیوں گزرے پورا ملک کیوں نہ رانا یہ جو آؤٹلک نیگٹیو ہوا ہے یہ اس کا ڈیریکٹ جو لنک ہے وہ ہماری سیاست اس کے اندر جو ان کی کومنٹری ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو جو گورنن سرکچر ہے وہ کمزور جیسا کہ یہ بات انکی تو نہیں کہ بارہ جماعتوں کی تحادی یہ حکومت ہے بر ان مقصد ہے تو یہ آپ کا جو پولٹیکل سٹیبلیٹی ہے اس سے اس کا کافی تعدو ہے دوسرا یہ چیزیں نظر آ رہی تھی یہ مشکل ترین فیصل حکومت نہیں کرنے اگر یہ نہیں کر پاتی تو پھر آپ کافی کرائیسز کی صورتحال میں چلے جائیں گے میرا خیال ہے کہ اگر آپ آئی محایدہ ہو جاتا ہے جو آپ مفتا اس ماہل کہ رہے ہیں کہ جون کے تیسری رفتے میں ہو سکتا ہے تو اس کے بعد یہ چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہو جنگ لیکن میں ایک نوٹ ایڈ کرنا چاہوں گا یہ تین انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز سیاست بھی کرتی میں ابھی نہیں کہ دیوالیا پر ہو رہا تھا دوزار آٹھ میں کریش ہی ریٹنگ سکتی ان کی کہانے بھی سب اچھا کی ریپورٹ دی ٹھیک ہے شہواز رانہ آپ جیسے لوگ ہیں ہمارے پاس بتانے کی حقیقی پکچر تو ہم زیادہ ڈیویسٹیٹ نہیں ہو سکتے انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی چونکہ بجٹ بھی سر پہ ہے کتئی طور پہ خوش تو نہیں ہوا جا سکتا جی کتئی طور پہ نہ کسی سیاسی جماعت پہ تنقید یا تنس کیا جا سکتا ہے اور ایک بات جو بڑی امپورٹنٹ اس حکومت کے حوالے سے ہے جو شہباز صاحب نے بھی کی کہ اگر پیٹرولیوم پرائسز بڑھا کے بھی آئے ایم ایف سے آپ معایدہ نہیں کر پارے تو یہ آپ کی ناتجربہ کاری ہے بریک لیں گے جی بریک کے بعد حاضر لیں